ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورس کا میرا پیار بیارہ سلام آج ہم جٹ پڑ بڑی خطرناک سی چیز بناتے ہیں اس زمانے کے لیے بیسٹ ہے کہ گوش کا پیسہ نہ خرشتے میں بھی گوش دیسی آئیٹم یعنی سویا بین وڑی وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں دیکھیں یہ سویا بین وڑی ہے میں نے پیکٹ اسی لیے رکھایا گیا تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ میں نے کونسی یوز کی ہے اتنا رچ ان فائبر ہے اور پروٹین میں بھی بہت ہائی ہے بڑی ہیلتی اور اچھی چیز ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے یہ ایک دم ویٹلس ٹائپ کی ہوتی ہے ایک دم ایسا لگتا ہولو ہے تو اس کو ہم میجر کریں گے یہ رہا ہمیں پاس ایک کپ تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک اور یہ آدھا کپ یہیں ڈیڑھ کپ ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم بھیگویں گے 15 منٹ تک 10-15 منٹ تک گرم گرم پانی سے اور اس میں ہمیں اتنا پانی ڈال دینا ہے کہ یہ سب بھیگ جائے اوپر تک پانی آ جائے تو بس اس کو ہمیں 15 منٹ تک کسٹا رکھنا ہے اس میں یہ بھیگ جائے گی جیسے سپنج ہوتا ہے سپنج میں پانی ڈالوں تو کسٹا سے پھول جاتا ہے اس طرح سے پھول جائے گی تو ملتے ہیں 10-15 منٹ میں دیکھیں 15 منٹ ہو گئی ہے اور ہماری جو سویا وڑی ہے وہ دیکھیں کیسی موٹی موٹی گپا ہو گئی ہے تو چلے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ انسٹینٹ پوڈ میں یا کوکر میں بنانا ضروری نہیں ہے لیکن کوکر اگر آپ کے پاس ہے تو جلدی بن جائے گا تو یہ میرا الیکٹرونک پریشر کوکر ہے اگر آپ کوکر میں بناتے ہیں تو بہت جڈ پڈ بن جائے گا بہت پتیلے میں بھی بن سکتا ہے تو چلے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ میرا چولا جیسے ہون ہوتا ہے یہ سوٹے موڈ آن ہے اس میں میں تیل ڈالتی ہوں چھے ٹیبل سپون تو یہ چھے ٹیبل سپون کے آس پاس تیل چلا گیا اور اس میں اب ہم ڈالیں گے گرم مسالہ سابت گرم مسالہ جو کہ ہے دو تیز پتے دو بڑی لائچیاں ایک چھوٹا ٹکڑا دالچینی کا یہ ایسا خطرناک لگتا ہے اور کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ گوش نہیں ہے مطلب اتنا اور اس کا ذائقہ بھی اتنا زبردست ہے اور ہیلدی بھی اتنا ہے اور آج کل کے زمانے میں جب گوش سپورٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اس کو آپ بنائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو چلے اس کو ہم ذرا سوٹے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے گرم مسالے تھوڑے تھوڑے سوٹے ہو گئے ہیں تو اب اس میں ہم یہ اپنی بڑی جو ہے سویا بین کی یہ دیکھیں یہ لیں گے یہ دیکھیں کیسی موٹی موٹی ہو گئی وہ جیسے نہیں دہی بڑے ہوتے ہیں اس طرح ہمیں اس کا پانی نکالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نکالیں گے تو زیادہ زیادہ میں لے لیتی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح سے پانی نکالیں گے بلکل دہی بڑوں کی طرح ہی اور میں اس میں ڈالتی جاؤں گی یہ دیکھیں چلی گئی ساری کی ساری بھونتے ہیں دیکھیں کتنی خوش خوش ہے گرم مسالوں کے ساتھ جا کے ہیپی ہیپی ہو گئی ہیں اور آپ لوگ بھی یہ بنا کے بینا محنت کے اتنا ہیپی ہیپی ہو جائیں گے چلیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور ڈیر ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ اس کے ساتھ بھونیں گے چلیں ثرڈی سیکنڈ ہو گئی ہے جنجر گارلک کو ڈالے ہوئے ادھرک لسن کو اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈال دیں گے جو کہ کچھ یوں ہے کہ ایک ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون نامک ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچیں اس سب چلی گئی اس میں اور ساتھ ہی ساتھ ڈال دیں گے آدھا کپ تلیوی پیاز اگر آپ کے پاس تلیوی پیاز نہیں ہو تو پہلے آپ تل دیں ایک درمیانی سی یا ایک تھوڑی لال شرائب کی اور وہ ڈال دیں ایک ٹھوڑا سا پانی ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بس اب اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے لگے گا چھوڑے چھوڑے کوفتے بنائے ہوئے آپ نے کھانے میں بھی کوفتے دیکھنے میں بھی کوفتے لیکن کہ بے بی کوفتے دیکھیں یہ ہماری بڑی اچھی سی بھون گئی ہے ہم یہ بھون رہے ہیں تقریباً تین منٹ ہو گئے ہوں گے اب ہمارے پاس یہاں دہی ہے اس کو ڈال ڈال کے بھونیں گے یہ ایک کپ سے تھوڑا کم ہے دیکھیں یہ تری اوپر آگئی ہے اس کا مطلب اب ہم اپنا باقی جو بچا ہوت دہی ہے وہ ڈال دیتے ہیں دوبارہ بھون لیں گے بس دیکھیں گے اب تری آ جائے گی تو ہم پانی ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں تری آ گئی ہے تو اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے یہاں ہم نے ڈالا ڈیڑھ کپ پانی چلیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم سوٹے موٹ کو کینسل کرتے ہیں اور کوکر کا ڈھککن بن کرتے ہیں آپ کا جیسے اگر پریشر کوکر ہے تو بس پانی ڈالا آپ نے اب آپ جتنی بھی سیٹیاں آپ کو بجانی ہو تو میں 15 منٹ کا ٹائم رکھ رہی ہوں تو اس کو ہمیں گلانا ہے جیسے گوش کو گلاتے نا اسنا ٹائم یہ لے گا تو اس حساب سے میں بتا رہی ہوں آپ کو 15 منٹ کا میں سیٹ کرتے ہوں 15 منٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بس 15 منٹ کا میں نے ٹائمر رکھا ہے تو پریشر ڈیولپ ہونے کے بعد 15 منٹ کے بعد ملتے ہیں دیکھیں ہمارا پریشر ڈاؤن ہوئے 8 منٹ ہو گئی ہے اب ہم وینٹ کرتے ہیں شاندار خوشبویں آ رہی ہیں چلے خلتے ہیں گھر ڈا دیکھیں صف وائلنگ پوائنٹ ائبھی ہے تو اب اس پوائنٹ پرا ہم ثوڑا سا ڈالیں گے ہرا ڈھانیا اور ہری مرچیں اگر آپ چاہیں تو جیسے میں نے ڈیڑھ کپ پانی ڈال آیا آپ ایک بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا پریشر ککھر زیادہ لیتا ہے تب تو اپ کو زیادہ ڈالنا ہوگا لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے شوربہ اگر آپ کو گاڑا چاہیے تب آپ اس کو ابھی بھون بھی سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو کمپانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پریشر ککر پہ بھی ہے کہ آپ کو گلانے کے لیے کتنا ڈالنا ہے آپ لوگ اپنے پریشر ککر کو زیادہ جانتے ہیں اور پتہ ہے ایک باتا میں نے جب یہ میں کہتی رہتی ہوں نا تو مجھے کسی نے کومنٹ کیا تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ آپ نے صحیح کہا ہم اپنے جتنے پریشر ککر کو جانتے ہیں اتنے تو اپنے ہزبند کو بھی نہیں جانتے مجھے بڑا فری لگاتا تو مجھے اس موقع پہ یاد آگیا تو چلے اب اس پہ ہم ہرادنیا اور ہری مرچے چھڑکتے تھوڑا سا اور اس کو ملا لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں شا دیکھیں چھوٹے چھوٹے لگ رہے نا کوفتے جیسے میں نے بتایا تھا اور کھانے میں بھی کوفتے ہی لگیں گے چلے اب اس پہ ہم گانش کر دیتے ہیں تھوڑا سا ہری مرچے ڈال دیتے ہیں دیکھا کیسے جڑ پڑ ہم نے خطرناک سی سویا بڑی کری بنا دی اتنا ایزی ہے اور اتنا فل آف بینیفٹس ہے اس میں اتنے نیوٹریشن ہے اتنا فائبر ہے اتنا اچھا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کو گوشت ہی لگے گا تو اب میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ لوگو بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے خوشبو بھی خطرناک آ رہی ہے یہ دیکھیں کوفتے کو ہم توڑتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں میٹ ہی لگے گا ہنڈریڈ پرسنٹ یہ دیکھیں یہ چاولوں میں بھی بہت اچھا لگتا ہے روٹیوں کے ساتھ بڑا اچھا لگتا ہے سب ہی طرح سے بہت اچھا لگتا ہے ہاں اچھا ہاں لکھ کے دے دھوں ہنڈریڈ پرسنٹ گوشت ہے بلکہ ٹو ہنڈریڈ پرسنٹ اچھا لگ رہا ہمیں مہنط سے ہم نے شاندار بنایا ہے جبکہ آپ نے دیکھا کچھ مہنط بھی نہیں کرنی پڑی اور اتنا بڑا سا پیکٹ ڈھیر سارا اتنا سستے میں روز گوشت کھائیں مزے مزے سے ایک آپ لوگ کے نام پر بنتا ہے ایک آپ لوگ کے لئے کھانا ضرور ہی ہے یہ دیکھیں گھول اور بول یہ پورا کھالوں گے آپ لوگ کے لئے خطرناک ہے جب میں چھبا رہی ہوں میں ایسا لگ رہا ہے میں تیوہاں چھبا رہی ہوں اب آپ لوگ جلدیلدے جائیں بنائیں اور یہ ایکسپیرینس لے کہ نون گوشت گوشت کیسے لگ سکتا ہے دعوتوں میں بھی بنائیں ایسے بھی بنائیں روزانہ بھی بہت پائدے ہیں ویگ ڈیز میں ویگ ڈیز میں اور پھر مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ لوگوں کو کیسے لگا چلے جلدیلدے جائیں بنائیں مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اچھلا پھر لوٹ کے ہوں گے سمپل فانہ مزے دار رہ سپیل کے ساتھ لیو آل بائی اللہ حافظ بائی